ایکسزائز 4.5 میں ہمیں ایک جیومیٹرک سیریز کیون ہے اور ہمیں اس کا سم معلوم کرنا ہے جیومیٹرک سیریز کے سام کے ہمارے پاس دو فارمولے ہیں a into r power n minus 1 اور r minus 1 یا a into 1 minus r power n اور 1 minus r ڈیپینڈ کرتے ہیں r کی ویلیو 1 سے greater ہے یا smaller ہے تو یہاں پہ چونکہ اگر میں r کی ویلیو نکالتا ہوں تو a2 by a1 16 by 16 1 کے برابر آتا ہے لہٰذا اس سوال کے لیے ان دونوں فارمولوں کو استعمال کرنا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ d nominator میں ہمارے پاس 0 آ جائے گا تو سمپلی میں s11 کی ویلیو کے لیے 16 کو 11 کے ساتھ multiply کر دیتا ہوں جس سے مناور آنسر آئے گا 176 کوش نمبر 2 میں ہمارے پاس first time of the sequence جو ہے وہ ہے 75 second time of the sequence 15 r کی ویلیو a2 by a1 کے فارمولہ سے 15 upon 75 جو کہ 1 by 5 آتی ہے اب چونکہ اے والی ویلیو 1 سے less ہے لہذا sn کا فارمولہ a into 1 minus r power n over 1 minus r اس کو مستعمال کریں گے a کی ویلیو 75 1 minus r کی ویلیو 1 by 5 n کی ویلیو 10 چونکہ ہمیں 10 terms تک sum معلوم کرنا ہے divide by 1 minus r کی ویلیو 1 by 5 تو یہ ہمارے پاس s10 ہو گیا 75 multiplied by اب یہ 1 minus 1 by 5 جائے یہ 4 by 5 آئے گا 5 minus 1 سے 4 by 5 اور اوپر جا کے 5 by 4 اور اس کو ہم 1 minus 1 upon 5 power 10 تو یہ جا اسپریشن ہے اگر میں کلکلیٹر سے اس کو کلکلیٹ کروں تو proximalty 93.7 جو ہے وہ اس کا انصر آتا ہے قسم 3 میں بھی ہم کو sum معلوم کرنا ہے لیکن یہاں پہ جو کہ r کی ویلیو 1 سے greater ہے تو a into r power n minus 1 اور r minus 1 کا فارمولا ہم استعمال کر دیتے ہیں تو s12 is equal to a کی بھی جائے 5 r کی بھی جائے مار پاس 3 n کی بھی جائے 12 minus 1 over 3 minus 1 تو اس کو simplify کر کے کلکلیٹر کے ذریعے مار پاس آنسر آتا ہے 1,3,2,8 6,0,0 اس میں 4 میں sn کا فارمولا جو ہے وہ a into 1 minus r power n apply کرتے ہیں r کی ویلیو جائے 1 سے smaller ہے تو 1 minus r اور یہاں پہ a کی ویلیو ہے 256 r کی بجائے 0.75 اور اس کا جو power ہے وہ 9 ہو جائے گا divide by 1 minus 0.75 تو کلکلیٹر سے اگر میں اس کو کلکلیٹ کروں تو اس 9 کی ویلیو بنتی ہے یہ انسرات approximately 947.1 بہت questions کا method ریکس آیا ہے یہاں پھر ہمارے پاس ایک question میں r کی ویلیو نیگٹیو ہے اس کو اگر ہم try کریں تو sn کا فارمولا a into 1 minus r power n over 1 minus r ایک کی ویلیو ہے 243 r کی ویلیو ہے minus 2 by 3 اور power n کی ویلیو ہے 5 over 1 minus r کی ویلیو ہے minus 2 by 3 اسے ہمارے پاس s5 کی ویلیو بنے گی 243 minus minus plus 1 plus 2 by 3 جو ہے وہ 3 plus 2 5 5 by 3 تو 5 by 3 اوپر جا کے 3 by 5 ہو جائے گا 1 power چونکہ 8 ہے تو negative sign جو ہے وہ رہے گا وہ negative sign اس negative sign سے multiply کے plus ہو جائے گا 2 power 5 سے ہمارے پاس جو ویلیو بنتی ہے وہ بنتی ہے calculator سے 32 اور 3 power 5 جو ہے وہ بنتا ہے 243 اس ویلیو کو اگر ہم calculator کے دیوے سے calculate کریں تو یہ بنتا ہے 165 question 9 میں ہم کو اندازہ ہو رہا ہے کہ a4 چونکہ اس نے دیا ہوئے تو s4 کی ویلیو ان کو معلوم کرنی ہے تو ہم یہاں پہ sn کا فارمولا a into 1 minus r power n over 1 minus r کے مطابق a کی ویلیو 343 اور یہاں پہ s4 تو 1 minus r کی ویلیو جو ہم گل given ہے minus 1 by 7 اس میں n کی ویلیو ہے ہمارے پاس 4 divided by 1 minus r کی بجائے minus 1 by 7 تو 343 نیچے جہاں ہمارے پاس 7 minus minus plus 7 plus 1 8 8 by 7 آئے گا جو کی اوپر جا کے 7 by 8 ہو جائے گا یہاں پہ 1 minus power چونکہ even negative 7 ختم نہیں ہوگا 1 upon 7 power 4 تو اس value کو ہم کیلکلیٹر سے کیلکلیٹ کر لیتے ہیں جس سے ہمارا answer 300 آ جاتا question number 10 میں ہے کہ ہمیں 6 term تک کے لیے sum معلوم کرنا ہے اور ہمیں roll number تھی اور roll number CC term کیون ہے جو فارمولا ہے n کا وہ ہے ar n minus 1 اس کے مطابق جب میں a3 کی value نکالتا ہوں تو ar 3 minus 1 2 اور جب میں a6 کی value نکالتا ہوں تو وہ ar 6 minus 1 5 ہو جائے گا اب a3 کی value مجھ کو given ہے 3 by 4 ar square یہ question 1 ہو گئی اور a6 کی value ہے 3 by 32 یہ ar 5 یہ میرے پاس question number 2 ہو گئی یہ جو ہمارے پاس دو equation ہیں اگر اور میں equation 2 کو divide کر دوں 1 پہ تو اس سے ہمارے پاس آتا ہے 3 divide by 32 upon 3 divide by 4 equals to ar 5 over ar square to اس میں 3 by 32 as it is 3 by 4 جو ہے اس کو موپل لے کے جائیں تو 4 by 3 ہو جائے گا یہاں پہ ایک ساتھ کٹ گیا 5 minus 2 3 3 3 3 3 کو کٹ دے گا 4 32 کو کٹ 1 by 8 اس کو میں لکھ سکتا ہوں 1 by 2 کا cube اور یہ r کا cube تو comparison سے r کی value 1 by 2 ہو گئی اور جب r کی value 1 by 2 ہے تو ہم جو sn کا فارمولہ ہے a 1 minus r power n over 1 minus r تو چونکہ n ki value 6 ہے تو s x is equal to a کی بجائے a تو خیر ہم نے بھی نہیں معلوم کی اس کو پہلے معلوم کرنا ہوگا تو تو اس value اگر 1 کے اندر فوٹ کرتے ہیں تو 1 becomes 3 by 4 is equal to a r کی value 1 by 2 کا square 3 by 4 a 1 by 2 کا square 1 by 4 بنے گا 4 4 کو کار دے گا اس لئے ایک value ہمار پاس 3 ہے تو اے کی value 3 اور r کی value 2 کے حساب سے یہ ہم 3 1 minus r کی بجائے 1 by 2 اور یہ پہ 6 divided by 1 minus r کی value 1 by 2 تو یہ 3 1 minus 2 power 6 چوہ ہے 64 64 اور یہاں پہ 1 minus 1 by 2 سے 1 by 2 تو 3 multiplied by 2 اور 64 else یہ 64 minus 1 تو یہ ہمارے پاس اس کو cancel کر دے گا 32 3 into 63 divided by 32 جس سے آنسر آتا ہے تو ہمارا آنسر آجے گا 189 32 question number 11 میں ہے کہ ہم کو s n given ہے اور first round sequence معلوم کرنا s n کا formula ہے a r power n minus 1 over r minus 1 تو یہاں percent کی value 244 a value ہمارے پاس معلوم کرنی ہے r کی بجائے ہے minus 3 power n minus 1 over minus 3 minus 1 تو 244 اور یہاں سے minus 1 سے minus 4 جائے گا وہ یہاں پہ آگے اس کے ساتھ multiply کر دیتے ہیں minus 3 power n minus 1 اور n کی value بھی ہم کو given ہے 5 وہ put کر دیتے ہیں ان کو اگر multiply کریں minus 9 76 اور یہاں پر minus 3 n کی بجائے 5 put کر دیتے ہیں minus 1 اور minus 3 power 5 کو ہم simplify کریں یہ ویلیو کیلیو سے minus 244 بنتی تو minus 9 76 اور minus 244 تو یہاں سے r کی value جائے ہمارے پاس 4 آجائے سوری a کی جو value ہے وہ ہمارے پاس 4 آگے لہذا first time of the sequence ہے 4 قیس number 12 میں بھی ہم کو first time of sequence یہ معلوم کرنا ہے تو وہ پچھلے سوال کا فارمولا a r power n minus 1 over r minus 1 کے حساب سے a جو ہے s n کی value ہے 32 a value ہم کا معلوم کرنی ہے r کی value 2 n کی value 6 minus 1 over r 2 minus 1 تو اس سے ہمارے پاس 32 a 2 power 6 جو ہے وہ 64 64 minus 1 63 اور نیچے 2 minus 1 سے 1 جس کو لکھنے کی ضرط نہیں 32 upon 63 جائے ہمارے پاس a value آگئے جس کے approximate value 0.52 آتی ہے question number 13 میں ہمارے پاس a n value 3 24 اور r value 3 ہے تو سب سے پہلے ہمیں n کی value معلوم کرنی n کا formula ہے a r n minus 1 n کی vajay 3 2 4 لگا دیتے ہیں a کی بجائے جو ہے ہمیں find کرنا ہے a اور r کی بجائے ہمارے پاس 3 n کی value جو وہ ہم نہیں پتا n minus 1 اسے میں question 1 کر دیتا ہوں اور اس کے بعد تو یہ میرے پاس 484 a مجھے نہیں پتا r کی value 3 3 power n minus 1 over 3 minus 1 یہ میرے پاس question 2 ہو گئی تو اگر میں 2 divided by 1 کرتا ہوں تو ہمارے پاس 484 divided by 3 2 4 سے answer آتا a into 3 power n minus 1 divided by 3 minus 1 2 اور اس کو جب ہم اس پہ divide کرتے ہیں a to 3 power n minus 1 تو اس a کو میں اس ایک ساتھ کٹ دیتا ہوں لہٰذا میرے پاس equation میں صرف ایک unknown رہ گیا جس کو کہ n کہتا ہوں تو یہاں سے cross multiply کر دیتے ہیں 484 into 3 power n minus 1 2 3 power n is equal to minus 162 3 power n common لے لیتے ہیں یہاں سے 484 by 3 minus 162 is equal to minus 162 اور یہاں پہ مرپس بنتا ہے 3 lcm 484 minus v کو 162 سے multiply 486 minus 162 تو 3 power n یہاں پہ minus 2 by 3 into minus 162 اور 3 power n is equal to 3 into 162 divided by 2 یا 3 power n minus minus جوہ دونوں سائج سے cancel ہو گیا اس کو ہم simplify کریں جو کہ ہمارے پاس بمتا ہے 243 تو اس کو ہم اب جوہ 3 power 5 لے سکتے ہیں لہٰذا n کی ویلی ہمارے پاس 5 ہو گئے یہ n کی ویلی ہم کسی بھی کوشن میں پوٹ کریں let's say ہم 1 میں پوٹ کرتے ہیں تو 1 becomes 243 3 24 equals to a اور n کی بجے اگر ہم 5 پوٹ کریں تو 3 into 5 minus 1 تو 3 24 اور 5 minus 1 جو وہ 4 کے برابر تو 3 power 4 is equal to 81 1 so 3 24 divided by 81 is equal to a جس سے a کی value بنی 4 question 14 میں ہے کہ ہمیں اس recurring decimal number کے خاطر جو corresponding fraction ہے اس کو معلوم کرنا ہے تو let s equal to 0.44 and so on تو اس کی value کو لکھ سکتے ہیں 4 0.4 plus 0.04 plus 0.004 and so on تو s بنے گا 4 by 10 plus 4 by 100 plus 4 by 1000 and up to infinite terms اس کے حساب سے اگر میں 4 سب سے کامل لے لوں تو 1 by 10 plus 1 by 100 plus 1 by 1000 or infinite terms 1 by 10 1 by 10 1 by 10 1 minus 1 by 10 سے 9 by 10 آتا ہے 4 into 1 by 10 اس کو میں 10 by 9 لکھ سکتا ہوں اگر نیچے علی فریکشن کو اوپر لے کر جاؤ تو 10 10 کے ساتھ cancel لہٰذا جو فریکشن اس ڈیسمن نمبر کو رپیزنٹ کرتا ہے وہ 4 by 9 ہے سیکنڈ پار کے لیے بھی let s equal to 9.999 s کم لکھ سکتے ہیں 9 plus 0.9 plus 0.09 plus 0.009 and so on infinite terms اب اس پہ میں s لکھ سکتا ہوں n اور بلکہ 9 اگر میں کامل لے لوں سب سے 1 plus 0.1 plus 0.01 plus 0.01 0.01 up to infinite terms یہ بانتو as it is ساتھ والا جو 1 ہے اس کو میں 1 by 10 اس کو 1 by 100 اور up to infinite terms یہ ہمارے پاس ایک geometric sequence ہے جس کی first time 1 ہے اور common ratio 1 by 10 ہے تو اس فارمولے a اور 1 minus r کے اندر اگر ہم value کی put رہے ہیں تو 1 minus r کی بے جائے 1 by 10 تو 9 into 1 1 1 minus 1 by 10 is 9 by 10 so 9 into 10 by 9 تو ہم اس کو 9 کو 9 سے cancel کر سکتے ہیں تو 10 یا 10 by 1 جو ہے وہ ہمارا answer ہو گیا بک میں جو answer 1 given ہے وہ ٹھیک نہیں ہے 9 9 9 9 ویسے بھی approximately 10 کے equal ہے تو ہم اس کو simply 10 لکھ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے لیکن fraction کی فارم میں لکھنا ہے تو 10 by 1 3rd part کے لیے 0 ہمارے پاس 0.55 ہے اس کو میں اس کے equal لے لیتا ہوں تو اس کی value بنی 0.5 0.05 0.005 to infinite terms تو اس کی value بنے گی 5 by 10 5 by 100 5 by 1000 up to infinite terms تو 5 اگر میں common لے لوں تو 1 by 10 1 by 100 1 by 1000 to infinite terms سو ہمارے پاس S infinity کا فارمولا ہے A over 1 minus R اس فارمولے میں اگر میں value putting کروں تو 1 by 10 over 1 minus R بھی ہمارے پاس 1 by 10 بنتا ہے اگر ہم 1 by 100 1 by 10 پر divide کریں so 5 1 by 10 1 5 5 10 5 into 1 by 10 multiplied by تو یہاں پہ جو ہمارے پاس 9 by 10 10 10 10 10 10 کے ساتھ cancel تو answer جو میں پاس 5 by 9 ہو گیا اس حساب سے 5 by 9 جو ہمارا answer ہے 3rd part کی طرح 4th part ہے اور 5th اور 6 ایک طرح کے ہیں تو میں 6 کر لیتا ہوں اس میں بھی let s is equal to 0.1 2 1 2 2 2 میں اس کو لکھ سکتا ہوں 0.1 2 plus 0.001 2 plus 0.001 2 2 infinite terms تو یہ بنا 12 by 100 اور یہ 12 upon 1 with 4 zeros کیونکہ دو دو ڈیرز ریپیٹ ہو رہے ہیں 12 upon 1 with 6 zeros اور اس طریقے سے میں پاس اگر میں 12 کامل لے لیتا ہوں تو 1 by 100 1 upon 1 with 4 zeros 1 upon 1 with 6 zeros and so on تو یہ پہ first time of the sequence اس ی فارمولیوں کو استعمال کرتے ہو 1 by 100 اور r کی value بھی 1 by 100 1 1 by 100 1 minus 1 by 100 is equal to 99 by 100 1 1 1 1 1 by 100 by 100 99 نیچ 100 100 سے cancel ہو جائے گا answer بنے گا 12 by 99 یہ جو پچھلی ہائٹ ہے اس کا 2x5 وہ کور کرتی ہے تو یہ سوصلہ جہاں انفائنیٹ تک جا رہا ہے پہلی دفعہ جب وہ گرائی گئی ہے تو چونکہ 30 فیٹ گرائی گئی ہے وہ دسنس تو ایک دفعہ کور ہوگا اس کے علاوہ جو بھی دسنسز ہیں وہ دو دو دفعہ کور ہو رہی ہیں لہذا سیکنڈ ٹام کے اسے جو سیکنس بان رہا ہے وہ سارا 2 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا اگر ہم ٹوٹل ڈسنس کور کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹ ہائٹ 30 اور 30 کا جو 2x5 ہے وہ بھی دو دفعہ پھر 30 کا 2x5 انٹو 2x5 وہ بھی دو دفعہ انڈ سوال تو یہاں پہ ہمارے پاس 30 اور اس سے بھی میں اگر 30 کامل لے رہوں تو میرے پاس 2 انٹو 30 اور یہاں پہ 2x5 2x5 کا سکیر اور اس طرح سے انفائنائٹ ٹمز یہ ہمارے پاس چونکہ بریکٹ کے اندر ایک انفائنائٹ سیکنس ہے جس کا فرسٹ ٹم 2x5 ہے اور 1 مائنس اور آر کی بجائے بھی 2x5 ہے ہم ایس انفینیٹی کا فارمولہ اے اور 1 مائنس آر اس پر اپلائی کر رہے ہیں تو اس انفائنائٹ سیکنس کی فرسٹ ٹم بھی 2x5 ہے اور کامنڈیشو بھی 2x5 ہے سمپلیفائی کرنے سے یہاں پہ بنے گا 2x5 1-2x5 سے ہمارے پاس 5-2 3x5 آتا ہے تو 5x5 کو کاٹ دے گا ہمارے پاس بنے گا 30 پلس 60 2x3 3 اس کو کاٹ کے 20 کر دے گا تو 30 پلس 20 ٹم 2 40 70 فیٹ جو ہے اپروکسیمیٹلی ریسٹ میں آنے سے پہلے جو ہے یہ کور کرے گا کسیمیٹ سکسٹین میں آئے گے فرس منٹ میں جو ہے وہ ائر بلون 80 فیٹ کا ہائٹ اٹین کرتا ہے سیکنڈ منٹ میں 90% آف 80 تو 80 ملٹیپلائیڈ بائی 90 اپن ہنڈڈ اور اس اگلے منٹ میں اس کا بھی 90% تو 80 انٹو 90 اپن ہنڈڈ کا سکیر انٹو ہم نے جو ہے وہ ٹوٹل ہائٹ معلوم کرنی ہے کہ وہ کتنے ہائٹ کو کور کرتا ہے اس حساب سے ایس ہمارے پاس بنے گا ای ون پلس ای ٹو پلس ای تھری اب تو انفائنائٹ ٹمز سو 80 پلس 80 انٹو 90 بائی ہنڈڈ پلس 80 انٹو 90 بائی ہنڈڈ کا سکیر اور اس آن تو میں یہاں سے 80 کامل لے لیتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ 1 پلس 90 بائی ہنڈڈ پلس 90 بائی ہنڈڈ سکیر اور یہ مارے پاس انفائنائٹ ٹم ہے تو اس انفینیٹی کے فارمولا سے a1 is equal to 1 اور 1 مانس آر کی بائی جائے ہمارے پاس 90 بائی ہنڈڈ سو 80 1 آجائے گا 10 بائی ہنڈڈ سو 80 ملٹیپلائی بائی ہنڈڈ بائی 10 یہ 0 اس کے ساتھ کٹ جائے گا تو 800 فیٹ جو ہے یہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے